اسلام علیکم آئی وافٹ سب لوگ ٹھیک ہوں گے سو میں یہ جو ویڈیو بنانے جا رہا ہوں وہ موسٹلی سندھ سٹوڈنٹ کے لیے جو سندھ کے جو میڈیکل کے تیسٹ دینے جا رہے ہیں کل جا رہے ہیں اور تین سیپٹومبر کو سو میں ان کے لیے تھوڑا سا گائیڈنس دے دوں تاکہ ان کو بید میں کوئی پرابلم نہ ہو ٹھیک ہے تو گائیڈنس ستوری سی یہ ہے کہ جو ڈوکیمنٹس کے والے سے ہیں سندھ والوں نے کہا تھا کہ اورجنل ڈوکیمنٹس آپ نے سیاتھ لے کر آئے ہیں اس کے علاوہ آپ کو انٹر نہیں ہونے دیں گے سو سین یہ ہوا کہ لمس میں جو ٹیسٹ ہوا تھا وہاں سین یہ تھا کہ جو سٹوڈنٹ اپنے اورجنل ڈوکیمنٹس لے آئے تھے اورجنل ڈوکیمنٹس لے آئے تھے تو بید میں ان کو انٹر نہیں ہونے دینے تھے یہ بول رہے تھے کہ اپنا کوئی بھی ڈوکیمنٹس مت لے آؤ ایکسپٹ آپ کی جو رول نوبر سلپ اس کے علاوہ ان کے ٹرانسپیرنٹس جو پیڈ تھی وہ بھی نہیں دینے تھے وہ بھی انٹر نہیں ہونے دی وہ بھی وہیں پہ وہیں چھوڑ دی اور پینس ہر چیزیں جو اسٹیشنی تھی وہ بھی جو اسٹیشنی چیزیں تھیں وہ بھی ان کو ساتھ میں نہیں لے جانے دی اندر تو وہ بول رہے تھے کہ کوئی بھی چیز اندر مت لے آؤ صرف وہ صرف آپ کی جو رول نوبر سلپ پہ وہ لے کر آؤ سینائسی وہ بھی بس یہ چیز باقی کوئی بھی چیز اپنا پرس وغیرہ کوئی بھی اپنی کوئی بھی چیزیں ہوں مت ساتھ لے کر جائیں باقی یہ ڈوکیمنٹ لے کر جائیں ڈوکیمنٹ جو یہ بول رہے ہیں لے کر جائیں لیکن اپنا کوئی بندہ ہو وہاں اس آپ کے پاس ہی کھڑا ہو سینٹر کے نزدیکی ہو ٹھیک ہے کیونکہ لازل یہ ہوا تھا کہ جو اپنے پیرنٹس کچھ اسٹرونڈ کے پیرنٹس بھی ساتھ آئے تھے ٹھیک ہے سو پیرنٹس کا جو حال تھا وہ الگ تھا وہ ان کے اسٹر سینٹر وہ تھوڑا سا دور تھا اور جب بچے انٹر ہو رہے تھے تب ان کو بولا گیا کہ اب آپ کے جو ڈوکیمنٹ سے اپنے کوئی بھی ریلیونٹ ہو یا فرینڈس ہو ان کو دے دو بس ظاہر ہے کس کے ساتھ ریلیونٹ آئے تھے کس کے ساتھ نہیں آئے تھے کوئی اکیلا آیا تھا ٹیس دینے تو وہ ڈوکیمنٹ کس کو دے ایسا ٹائم ہوتا ہے کہ وہاں لوگ خود ہی اپنے جو تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ کیونکہ میرے ساتھ بھی یہ سین ہوا تھا جب میں ڈوکیمنٹ لے کر کہا تھا تو کوئی بھی ایسا بندہ نہیں تھا میں ڈوکیمنٹ کس کو دوں سو ایک بندہ اننوم تھا میں نے اس پر بلیو کر کے اپنے اوریجنل ڈوکیمنٹ ان کو دے دیئے سو اس ٹائم میں کسی پر بلیو کرنا سو میں نے بلیو کر کے ان کو ڈوکیمنٹ دے دی پھر میں نے اس کا نمبر میں نے اپنے ہاتھ پہ لکھ دیا اور میرے پاس موبیل بھی نہیں زائے سے موبیل بھی انٹر نہیں ساتھ نہیں لے کر جانے دے سو اس کا نمبر میں نے اپنے ہاتھ پہ لکھ دیا اور پھر جب ٹیسٹ دے کر آیا تب ایک گھنٹے کے بعد میں نے اس سے کانٹے کر کے ڈوکیمنٹ واپس دیئے اور کچھ پیرنٹس کے ڈوکیمنٹ ساتھ میں سے اس لیے میں نے بلیو کر کے دو تینوں کے چار لوگ چار بندے تھے تو ساتھ میں چار بندوں کے ایک بندے کو دے دیئے تو اس لیے میں آپ کو یہ ایڈوائس کروں گا کہ اگر آپ ڈوکیمنٹ وہاں آپ کو پتا چل جائے کہ کونسے ڈوکیمنٹ انٹر اندر لے کے جانے کی عزاز دے رہے ہیں پرمیشن دے رہے ہیں اور کونسے نہیں لے جانے دے رہے ہیں سو کانلی یہ آپ تورا خیال رکھیں اور بید میں آپ کو پرابلم ہوگی سو بس یہی کہنا تھا بھائی جو ٹیسٹ سینٹر آپ کو ایک آور لگے گا انٹر ہونے کے بید تب جا کے ٹیسٹ آپ آئی سٹارڈ ہوگا اور وہاں پر آپ کو پانی بھی پروائیڈ کریں گے اور بسکیٹ وغیرہ بھی دیں گے اچھا ڈوکیمنٹ کونسے لے کر جانے ڈوکیمنٹ یہ کہ اپنا پہلے رون نوبر سیلک جو ہوتا ہے وہ ایڈمیٹ کارٹ تو وہ آپ کلر پینٹ نکلوان لے ٹھیک وہ بیس یا تیس ٹوپے کالر پینٹ نکلوان رہے اور دو پین بھی لے کر جائیں آپ کے ساتھ اور ڈوکیمنٹ میٹرک اور انٹر کی جو ڈوکیمنٹ ہو تو صحیح ہے نہیں تو پھر کہہ رہے ٹیکن انٹر کی جو مارک سیٹ اور ساڑھ بیگر وہ لے کر جائیں ڈو مسائل لے کر جائیں باقی کل کے لیے بیس ڈوکٹر اور ٹینشن نہیں لینے گا جو اللہ نے چاہ وہ ہی ہو گا یہ نہیں ہے کہ میڈیکل میں نہیں ہوا اور ساری لائف قتم ہو گئی یہ ہو گیا یہ ہو جائے نہیں بس اللہ پہ بلیو کریں قسم سے اپنی لائف ایزی ہو جائے گی ایسی چیزیں مت سوچا کریں کہ اگر میں میڈیکل میں نہ ہوا تو میری لائف پرباد ہو جائے گی یہ ہو جائے گا نہیں کچھ بھی نہیں اپنے آپ کو دیپریشن میں مت لو بس ابھی جو ٹائم میں تھوڑا سا آرام کریں اپنی نید پوری کر جائیں ایٹ آور سیوین آور ٹھیک ہے اور اپنے آپ کو ریلیکس رکھنے کی کوشش کریں اور اپنا بریک فاس بھی پھول کر جانا سو تھنکس اب میں آپ کو یہ ہی کہوں گا کہ بیس ٹاف لگ گوڈ لگ بیچ بیش اللہ آپ کی بہتری کریں آپ مدد کریں اور جو آپ نے ہارڈ ورک کی اپنی جو راتوں کی راتیں اپنی محنت کی ہیں وہ کوشش کی ہیں